حضرت علی کی بھی فقاحت کا کیا کہنا ہے حضرت علی یمن میں تھے تو حضرت علی کے پاس ایک کیس آیا تین بندے ایک ہی بچے کے بارے میں مطالبہ کرنا شروع گیا یہ میرا بیٹا ظاہر ہے کسی عورت کے ساتھ ان تینوں کے تعلقات اب کیسے پتا لگئے کہ یہ کس کا بیٹا ہے وہ تینوں کہتے تھے یہ میرا بیٹا ہے دوسرا کہنا شروع گیا میرا بیٹا ہے تیسرا کہنا شروع گیا میرا بیٹا ہے حضرت علی کچھ دیر کے لیے پرشان ہوئے پھر انہوں نے ایک فیصلہ نافذ کیا اور اس فیصلے کو سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانہ شروع ہو گئی ہے حضرت علی کی فقاحت بھی ہے اور حضرت علی کا احتیاط بھی دیکھئے حضرت علی نے کہا قرآن ڈالو جب قرآن ڈالا جس بندے کے نام قرآن نکل گیا کہا بیٹا میں اس کو دیتا ہوں جس کے نام قرآن نکل آیا اور اس بندے کو کہا جس کو بیٹا دیا کہ ایک تہائی دیت اس کو اور ایک تہائی دیت اس کو ادا کر دے مراد کیا ہے کہ کئی علی اگر قرآن سے غلط بندے کو بیٹا دے رہا ہے تو دیت دے کے اس کو کمپنسیٹ کر دے جو دیت بنتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی یہ ذہانت اور فتانت دے کے انسانہ شروع ہو گئے اور اس بات پہ اتراض بھی نہ کیا اور اس بات پہ اتراض بھی نہ کیا تو یہ بھی آج اسلامی فقہ کے اندر آج تو بہت سے اور قرآن اور شہادات موجود ہوتی ہیں جس سے پتہ لگ جاتا کہ بیٹا کس کا ہے لیکن فقہ کے اندر یہ باب موجود ہے اس سے آگے چلیے جو فقہ کے اندر دوسرا باب ہے عمر بن علاس نے ایک مرتبہ رات کو سردی تھی بڑی تھنڈ پاڑ رہی تھی شدید سردی کے عالم میں اٹھے نماز کا ٹائم ہو گیا نماز تو پڑھانی تھی لوگوں نے دیکھا عمر بن علاس اپنے گھر سے نکلے ہیں آ کے نماز پڑھانا شروع گئے پانی کے کتھرات تو نظر نہیں آرے تو حضرت عمر بن علاس نے اصل میں تیمم کر کے نماز پڑھانا شروع کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حبر کر دی اور رسول اللہ نے پوچھا تو حالت جنابت میں تھا جی ہاں اللہ کے رسول حالت جنابت میں تھا تو تو نے غسل بھی نہیں کیا تو نے وضو بھی نہیں کیا تو نے لوگوں کو نماز پڑھا دی ہاں اللہ کے رسول قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے لا تقتلو انفسا کو اللہ نے ارشاد فرمایا اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو ان اللہ تانا بکم رہیم اللہ تعالی بخشنے والا معاف کرنے والا اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کا آپ کو پتا یہ بھی فقی صاحب بھی ہیں ان کے پاس حدیث کا بہت بڑا مجموعہ تھا جب اپنے صحابی کا یہ استدلال دیکھا یاد رکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہو جائے یہ بھی حدیث کی ایک قسم ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں حدیث تقریری رسول اللہ کے سامنے کوئی کام ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بے ہموش رہیں اور اس کو نہ ٹوکیں تو یہ بھی دین بن جاتا ہے بتائیے جس نبی کی ہموشی دین ہو اس نبی کا کول دین نہیں ہے اس نبی کی حدیث دین نہیں ہے یہ کس نے آپ کو مغالطہ ڈال دیا کہ نبی کریم کی حدیث دین سے باہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن علیہ وسلم کا یہ استدلال سنا ہنسنا شروع ہو گئے اور کچھ نہ کہا اور فقہ اسلامیہ میں اس واقعے کے بعد یہ باب رقم کر دیا گیا ہے کہ ہاں انتہائی تھنڈ ہو انتہائی مجبوری ہو انتہائی تھنڈا پانی ہو اور انسان کے بیماروں ایک حدشہ موجود ہو تو انسان تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے یہ لیکن ازدراری حالت ہے مجبوری کی حالت ہے یہ انسان خود یہ نہیں کہ وضو کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے پھر بھی تیمم کر کے نماز پڑھتا چلا جا رہا ہے یہ انسان کی نیت کا اللہ رب العزت کے ساتھ ڈریکٹ اور براہ راست معامل ہے یہ اللہ جانتا ہے اور بندہ جانتا ہے کہ وہ واقعی اس نیت سے کام کر رہا کہ نہیں ہے اسی طرح موسیقی